تیک ٹی وی اپٹیٹس یو اپوٹ کرونا سیچویشن این کانیڈا این اراؤنڈ دھگلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی این اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی پاک فضائی میزبان لاپتا کانیڈا جانے والے عملے کی سفری دستاویزہ جمع کرنا شروع چار فضائی میزبانوں کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ کنیڈین حکومت سے بھی ان کے خلاف کاروائی کی درخواست کریں گے اونٹیریو کی سیاستداؤں نے کنیڈین وزیر ٹرانسپورٹ کو دہشتگرد کہہ دیا کنیڈین پبلک سیفٹی منسٹر نے ٹویٹر سے ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا پبلک سیفٹی منسٹر کا کہنا ہے کہ رینڈی ہیلیر کا ٹویٹ اسلاموفوبک اور نفرت انگیز ہے کنیڈا کی یوکرینی فوج کے تربیتی مشن میں توسی کنیڈین وزیر آزم کا کہنا ہے کہ اپنے یوکرینی دوستوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے کیونکہ ہم انہیں وہ مدد پراہم کرنے کے خواہ ہیں جن کی انہیں ضرورت ہے کنیڈا بھر میں کرونا وارث کے پھلاو میں ایک بار پھر اضافہ مریضوں کے مشموع تعداد 29,9,832 تک جا پہنچی جبکہ حلاکتیں 33,150 بھی ہو گئیں ممکنہ جنگ سے بچنے کے لیے روس اور یوکرین کے وفود کے پیریس میں مذاکرات یوکرینی صدر نے ملاقات کو امن کی جانب بڑا قدم قرار دی دیا موسکو اور واشنگٹن کی اسکریز سرگرمیوں میں مزید تیزی آ گئی دنیا بھر میں کرونا کی تباہ کاریاں جاری متاثرہ افراد کی تعداد 36 کروڑ سے تجاوز کر گئی اموات 56,47,795 ہو گئیں ہیڈلائنز آپ نے جانئے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com پی آئی اے نے فضائی میزبانوں کے لاپتہ ہونے کی معاملے پر کینیڈا جانے والے عمرے کی سفری دستاویزات جمع کرنا شروع کر دیئے دھائی سال میں پانچ فضائی میزبان ٹورنٹو میں جا کر خائف ہو گئے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پی آئی اے نے فضائی میزبانوں کے لاپتہ ہونے کے معاملے پر کینیڈا جانے والے عملے کی سفری دستاویزات جمع کرنا شروع کر دیئے ہیں دھائی سال میں پانچ فضائی میزبان ٹورنٹو میں جا کر خائف ہو گئے تفصیلات کے مطابق کینیڈا میں پی آئی اے کی فضائی میزبانوں کے لاپتہ ہونے کے معاملے پر ائرلائن انتظامیہ نے کینیڈا جانے والے عملے کے سفری دستاویز بطور زمانت ادارے میں جمع کرنے شروع کر دیئے بطور زمانت سفری دستاویزات ادارے میں جمع کیے جا رہے ہیں ذرائع نے بتایا کہ پولس ریپورٹ آنے کے بعد چار فضائی میزبانوں کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا برطرف کیے جانے والوں میں تین فضائی میزبان شامل ہیں دو روز قبل پی آئیے کا فضائی میزبان وقار احمد جدون کینیڈا کے شہر ٹرونٹو پہنچنے کے بعد لاپتہ ہو گیا تھا پی آئیے نے وقار جدون کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں ترجمان پی آئیے کا کہنا ہے کہ پی آئیے نے چار فضائی میزبانوں کو ملازمت سے برطرف کیا جبکہ کینیڈین حکومت سے بھی ان کے خلاف کاروائی کی درخواست کریں گے کینیڈا کے پبلک سیفٹی منسٹر نے ٹویٹر سے اونڈیریو صوبے کی ایک سیاستدان کی ٹویٹ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے جس میں وفاقی وزیر ٹرانسپورٹ عمر الغابرہ کو دہشتگرد کہا گیا تھا وزیر جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے پبلک سیفٹی منسٹر مارکو مینڈیچینو نے ٹویٹر سے اونڈیریو صوبے کی ایک سیاستدان کی ٹویٹ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے جس میں وفاقی وزیر ٹرانسپورٹ عمر الغابرہ کو دہشتگرد کہا گیا تھا پبلک سیفٹی کے وزیر نے کہا کہ آزاد ایم پی پی رینڈی بلیر کا ٹویٹ اسلاموفوبک اور نفرت انگیز تقریر کے مترادف ہے جس کی ٹویٹر پر کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے مینڈیچینو بلیر ٹویٹ کے ایک ٹویٹ کا جواب دے رہے تھے جس میں وہ کینیڈا امریکی سرحد کو عبور کرنے کے لیے کوویڈ نائنٹین کے خلاف لازمی ویکسینیشن کی مخالفت کرنے والے ٹرک ٹرائیوروں کی حمایت کر رہے تھے بلیر نے الغابرہ کو جو مسلمان ہیں دہشتگرد کہا تھا ٹرک ٹرائیور اور ویکسین کے دوسرے مخالفین کا ایک قافلہ بریٹش کولمبیا سے اوٹاوا کے لیے ویکسین کے منڈیٹ کے خلاف ایک ہفتے کے آخر میں ریلی کے لیے جا رہا ہے جس میں بلیر نے کہا کہ وہ شرکت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ٹوئٹ میں منڈیچینو نے کہا کہ بلیر کی الغابرہ کے بارے میں پوسٹ ایک وحثے طور پر بدسلوکی جارہانہ اور اسلاموپوبک ٹوئٹ ہے یہ نفرت انگریز تقریر ہے اس پلیٹ فارم پر یا کسی اور جگہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے ٹوئٹر کے ترجمان نے کہا کہ بلیر کا ٹوئٹ ایسا نہیں ہے جس پر ہم تفسرہ کریں الغابرہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ بلیر کے ٹوئٹ سے غمزدہ ہیں یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ انہیں دوسرے سیاستدانوں کی طرف سے اس طرح کی بدتمیزی کا سامنا کرنا پڑا ہو انہوں نے کہا کہ ایک منتخب کینیڈین سیاستدان کو غصے اور نفرت سے بھری ہوئی ایسی بیانبازی کا سہارہ لیتے ہوئے دیکھنا بہت افسوسناک ہے وزیر ٹرانسپورٹ الغابرہ نے کہا کہ بابائی امراض کی وجہ سے سپلائی چین میں رکاوٹوں اور سامان کی پرہمی میں ٹرک ٹرائیورز کے کردار کے بارے میں بحث ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور یہ خیالات اور بحث و مباحثے اور تجاویز یہاں تک کہ تنقید کے معقول اور بامائنی تبادلے کا مستحق ہے کینیڈا یوکرینی فوجیوں کو تربیہ دینے کے اپنے مشن میں توصیح کر رہا ہے لیکن وہ ابھی تک ان کو محلق دفاع ہتیاروں سے مسلح کرنے میں مدد کے لیے تیار نہیں ہے جیسا کہ یوکرین نے درخواست کی ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا یوکرینی فوجیوں کو تربیہ دینے کے لیے اپنے مشن میں توصیح کر رہا ہے لیکن وہ ابھی تک ان کو محلق دفاع ہتیاروں سے مسلح کرنے میں مدد کے لیے تیار نہیں ہے جیسا کہ یوکرین نے درخواست کی ہے تاہم وزیراعظم جیسرن ٹروڈو واسے طور پر مستقبل میں ہتھیار بھیجنے سے انکار نہیں کر رہے ہیں بدھ کو بار بار پوچھے جانے پر کہ کینیڈا ہتھیار کیوں نہیں بھیج رہا ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہم یوکرین کے لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہونے کے طریقے تلاش کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ جمہوری نظام میں رہنے اپنے ملک کا راستہ منتخب کرنے اپنی علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں ٹروڈو نے تین روزہ کابینہ کے اجلاس کے اختتام پر ایک نیوز کانفرنس کو بتایا ہم صورتحال پر گہری نظر رکھیں گے اور اپنے یوکرینی دوستوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے کیونکہ ہم انہیں وہ مدد فراہم کرنے کے خواہاں ہیں جس کی انہیں ضرورت ہے ٹروڈو نے تربیتی مشن کو تین سال تک بڑھانے کے لیے تین سو چالیس میلین ڈالر کے فنڈ کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ کینیڈین مسلح افواج کو ساٹھ اضافی اہلکار تائینات کرنے کا اختیار بھی دیا ہے تاکہ وہ پہلے سے موجود دو سو فوجیوں میں شامل ہو سکیں یہ وہ طریقہ ہے جس سے کینیڈا بہترین مدد کر سکتا ہے اور یہ ہمارے پختہ یقین کی توسیح ہے کہ یوکرین کے لیے کھڑے ہونے کا مطلب ہے وہاں موجود ہونا تاکہ وہ بات کر سکیں اور اپنا دفاع کر سکیں ساتھ ہی ساتھ ہر سطح پر صفارتی حل کی کوشش چاری رکھیں کینیڈا میں کورونا وارث کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبہ میں ہوئی ہیں صوبہ میں کورونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد آٹھ لاکھ اکتالیس ہزار چار سو چودہ ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا مریضوں کی مجموعی تعداد انتیس لاکھ انناسی ہزار آٹھ سو بتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں تینتیس ہزار ایک سو بانوے ہو گئیں کینیڈا میں کورونا وارث سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد چھبیس لاکھ بچانوے ہزار ناؤ سو تینتیس تک جا پہنچی ہے انٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے میں کورونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد دس لاکھ سے تجاوز کر گئی صوبے بھر میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دس لاکھ چار ہزار آٹھ سو انناسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد کیارہ ہزار ایک سو ساتھ ہے کینیڈا میں کورونا وارث کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں سوبے میں کورونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد آٹھ لاکھ اکتالیس ہزار چار سو چودہ ہے جبکہ سوبے میں کورونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد تیرہ ہزار ماہ تک پہنچ چکی ہے کینیڈین سوبے البرٹا میں بھی اس محلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا سوبہ اس وقت کرونا وارث کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے سوبے میں چار لاکھ ستتر ہزار آٹھ سو اکتالیس افراد وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار پانچ سو پانچ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد تین لاکھ چودہ ہزار سات سو ستاسی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار پانچ سو پچھتر ہے یوکرین کے محاصر پر لگی آگ کو بجانے کی کوشش روس اور یوکرین کے وفود کی پیریس میں ملاقات ہوئی جرمنی اور فرانس کے نمائندے بھی موجود تھے کیف نے چار ممالک کے درمیان مذاکرات امن کی جانے بڑا قدم کرا دی دیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ممکنہ جنگ سے بچنے کے لیے روس اور یوکرین کے وفود کے پیریس میں مذاکرات ہوئے یوکرینی صدر نے ملاقات کو امن کی جانے بڑا قدم کرا دیا ماسکو اور واشنگٹن کی اسکری سرگرمیوں میں مزید تیزی آگئی یوکرین کے محاصر پر لگی آگ کو بجانے کی کوشش روس اور یوکرین کے وفود کی پیریس میں ملاقات ہوئی جرمنی اور فرانس کے نمائندے بھی موجود تھے کیف نے چار ممالک کے درمیان مذاکرات امن کی جانے بڑا قدم قرار دیا روس نے مزید لڑا کا تیارے جنگی مشکوں کے لیے بیلا روس روانہ کر دیا ہیں جن میں 35 ایسیو فائٹر جیٹ سمیت ایس پور ہنڈریڈ ائر ڈیفنس سسٹم بھی شامل ہیں ماسکو نے ملک کے شمالی علاقے میں بحری مشکوں کا آغاز کر دیا بحر منجمت شمالی میں ہونے والی مشکوں میں روس کے تیز چنگی جہاز بیس لڑا کا تیارے اور ایک ہزار سپاہی حصہ لے رہے ہیں بھارت کورونا وارث کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاز وارث سے چار لاکھ اکانوے ہزار سانسو انتیس ہلاکتے ہو چکی ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد چھتیس کروڑ انتالیس لاکھ چونتیس ہزار آٹھ سو تیراسی تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موسی وارث سے اموات چھپن لاکھ سانتالیس ہزار سات سو پچانوے ہو گئی اٹھائیس کروڑ اناسی لاکھ نوے ہزار سے زائد مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وارث کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک آٹھ لاکھ اٹھانوے ہزار چھ سو اسی افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد سات کروڑ اکتالیس لاکھ چھتر ہزار چار سو تین ہے ایک عرب سے زائد عبادی والا ملک بھارت کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے چار لاکھ اکانوے ہزار سات سو انتیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ چار کروڑ تین لاکھ اکتر ہزار پانس سو مریض سامنے آ چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں باسٹوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وارث سے اب تک کو لموات آٹھ ہزار نو سو انتیس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد چھ لاکھ ستر ہزار ناسو سنتانوے تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی اپ ڈیٹس یو آباؤ کرونا سیچویشن ان کیانیدا اور اراؤنڈ دہ گلو ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو نیوز بلے ایراد نیوز بلے ایراد ڈیٹس وی